مسٹر عبدالقیوم سلام علیکم کیاال چالیں بھئی ٹھیک ہیں آپ کان سے کال فرمایا آپ نے ہے کس شہر سے سندھ سے کال کروں سندھ سکھر روڑی سے روڑی سکھر جی روڑی یا سکھر کس سے روڑی سے روڑی روڑی جاؤں جی سر بول حکم کریں زیادہ سوال نہیں تھی میرے ایسے ہی کچھ باتیں کرنی تھی بہت کوش کر رہا تھا لگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے جائز ہے جائز ہے حدیث میں ہے نا ہمارے محرم وہ بکواس کرتے ہیں شاید محرم سے پہلے میں نے اس پر تقریر کیا اس میں آپ دیکھ لیں محرم سے پہلے میرے سپیچز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے پہنے اور اللہ آپ کو بلا کرے کالے جیسے کپڑے اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے کالے کپڑے پہنے ہیں امام حسین علیہ السلام کے عظام ہے اہل بیت علیہ السلام نے کھانے کپڑے ان کی بی بیوں نے کھالے کپڑے پہنے تھے ماتم کر رہی تھے اور امام ذہن عابدین علیہ السلام ان کے لئے کھانا بناتے تھے یہ حدیث میں موجود ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو ہمارے مولوی کیوں بولتے ہیں یہ جہنمیوں کے لباس سے یہ نہ پہنا کریں وہ بے وقوف ہے نا یہ جہنمیوں کا لباس اس طرح ہے کہ یہ بنیاباس کا لباس تھا نا اور بنیاباس نے یہ خود بنیاباس کا لباس پہنتے ہیں یہ بنیاباس کے لباس ہے کہ سید جو ہے کھالا امامہ پہنے اور غیر سید کھالا نہ پہنے یہ پیغمبر کی رسم توڑی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے سبز بھی پہنا اور بھی رنگوں کا پہنا ہے ہمیشہ امامہ بھی نہیں پہنتے تھے تو یہ خود بنیاباس کی لباس پہنتے ہیں عرض یہ ہے کیونکہ یہ ایک زمانے میں ان کی علامت تھی بنیاباس کی علامت تھی ان کی ان کا شعار تھا کھالے لباس پہنا جائے وہ ہمیشہ کالا پہنتے تھے یعنی جو بھی کالا لباس پہنتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عباسی ہے یا عباسیوں کا سپورٹر ہے یا عباسیوں کے دربار میں کام کرتا یہ ان کا علامت تھی شعار تھی ایک زمانے جب یہ بنی ہے تو اس زمانے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی لباس ہے کیونکہ یہ عباسی جہنمیت ہے تو اس سے پہلے بنیاباس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عائمہ علیہ السلام میں نے خود آپ کو بتایا نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کانہ بنا رہے تھے اور ان کے خواتین اہل بیت علیہ السلام کی بیبیاں وکالے لباس پہن کے ماتم کر رہی تھیں اور میں آپ کو دکھا دوں یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کتاب بسائر الدرجات الكبرہ بسائر الدرجات لی محمد ابن الحسن ابن فروخ السفار القمی رضی اللہ عنہ ملعیزہ فرمائے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا نماز فجر کے بعد وَعَلَيْهِ قَمِيْسَتُنْ سَوْدَا اور انہوں نے کالے رنگ کی قمیز پہنی یہ نا کالے رنگ کی قمیز پہنی یہ جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے کالے لباس اس زمانے میں کیا تھا یہ شعار تھا ان کا بنی عباس کا وَإِلَّا اُن سے پہلے پہنا جاتا تھا مثلا یہ کتاب کافی لِلْقُلَيْنِ رحمت اللہ علیہ یہ جلد کون سے ہے بھئی یہ جلد نمبر چہ ہے چہ یہاں پر صفحہ نمبر چار سو انچاس ہے راوی کہتا ہے رائیتو علی ابن الحسین علیہ السلام وَعَلَيْهِ دَرَّاعَةٌ سَوْدَا وَتَيْلَسَانَ اَزْرَقٍ میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کالے لنگ رنگ کا لباس پہنا ہے اور ان کے سر پہ بلو رنگ کا نیلے رنگ کا کیا ہے چادر ہے ان کے سر امام زیر عبدین علیہ السلام کے زمانے اس سر اور بھی آ حدیث ہیں میرے بھائی اللہ کو جزائے خیار دے ایک سوال اور ہے میرا سوال کیا آپ کا کلپ میں نے دیکھا تھا تو میں نے دیکھا تھا دوست کا وہ مولوی ہے برست ہے میرا جس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت عبوبکر نے فاطمہ زہرہ کے گھر کو آگ لگائی تھی وہ میں نے دیکھا وہ اس نے مجھے مارنا شروع کیا وہ اس نے بولا کہ بھائی تجھے سب دیکھ رہا ہے آپ نہ دکھاؤ نا اس کو بھائی کیوں اپنی اپنے لئے فتنہ بنا رہا جب ایک آدمی کو برداشت نہیں ہے تو ان لوگوں کو ایسے باتیں بتایا کرو نا جیسے میں نے بتایا نا اس نے مارنا شروع کیا بس کوئی بات نہیں بتائی انہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو نہیں اس طرح باتیں نہ کریں جو لوگ برداشت نہیں کرتے بلکل ان کے سامنے آپ عبوبا کرمر کی بلکہ تعریف کریں تاکہ آپ کی جو وہ آپ کے خلاف شرارت نہ کریں آپ نے زندگی کرنا ہے اس محل میں اس شہر میں آپ نے اپنی زندگی ساری وہیں پہ گزارنی ہے تو ان لوگوں سے بہت اچھے تعلقات رکھیں تینکیو سر اللہ پوچھتا ہے خیر آپ نے اس کو لے لیں بھائی نائے بھائی صدام بھائی کو کل لیا تھا آپ نہیں لینا صدام نہیں صدام کیک آؤٹ صدام صاحب کو کک آؤٹ کرنا ہے کک آؤٹ کردیں بھائی اس کو آپریٹر بھائی اس کو لیں نہیں کل لیا تھا نہیں نہیں بھائی آپ کو پہلے بھی دیا تھا ہاں جوید رانا صاحب جوید بھائی تیار ہے آپ مستر جوید رانا جوید بھائی تیار ہو جاؤ السلام علیکم جوید صاحب یہ آخری کار لڑھ رہا ہے بھائی اس کے بعد گوڈ بھائی بھائی اللہ آپ کو سلام تیدات ہے جوید صاحب حکم کریں میں نے بھائی جویت صاحب بات کریں کوئی حکم ہے بھائی وہاں ایک کول دیں بھائی ان کا بھائی یہ تیار نہیں ہے باقی دوست جن سے بات نہیں ہو سکی ان سب سے میں معذت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ پھر کل پھر پروگرام ہے تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت آفیت اللہم صل على محمد و آل محمد آپ سب کا برا شکریہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ان برادران کا ان خاہران کا جنہوں نے مارے سپورٹ کیے اور اللہ کے سپورٹ سے اور اہل بیت علیہ السلام کی نصرت سے اور آپ لوگوں کی محبت سے اور جو لوگ محبت کرتے ہیں اور ڈونیشن دیتے ہیں ان کی ہیلپ سے یہ پروگرام آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر دیں اور جو لوگ محنت کرتے ہیں بیک گراؤن میں آپریٹرز حضرات وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دیں اور جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں بھائی آپ کے کامنٹوں کا بڑا شکر ہے کامنٹ جب کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یوٹیوب کے الگوریتمز میں یہ بہت آگے جاتا ہے پر شو یا آپ کی بہربانی ہوگی کہ ہمیشہ کامنٹ کیا کریں شو کے اس کے نیچے میرے باتوں کی نیچے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ میری تعریف کریں کامنٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان کا الگوریتم ہوتا ہے کہ وہ جو شوز جن کے زیادہ کامنٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو زیادہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس سے ویورشپ بڑھتی ہے سبسکرپشن بڑھتا ہے ہماری چینل کا اس رب ہی ہماری سپورٹ اللہ آپ کو جزائے خیار دے